نمازکار دوستو میرے پامیشتی چلنے میں آپ لوگا سواگت ہے اور آج یہ پاما ہے تیس سال کے ایک نوجوان کا پہلے ہم لوگ اوورال پام کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم کے پام کے ڈیٹل میل انلیسیس میں جائیں گے تو اوورال پام کو اگر دیکھیں گے تو اسکوئر شپ کے پامیں اور کافی چوڑی پام ہمیں دکھ رہی ہے اور مان سے بھری ہوئی ہے تو ایسے لوگ کافی محنتی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ محنتی ہوتے ہیں ایک ٹیو سکوئر شپ کے پام بہت زیادہ ٹائم تک محنت کرنے میں بھی ایسے لوگ کو کوئی تھکا بٹ یا تھکان محسوس نہیں ہوتی اس طریقے سے ایسے لوگ محنت کر سکتے ہیں پام میں ایک پنکش فلو ہے پنکش گلو دکھ رہی ہے ہمیں پام میں پام فیار ہو یا پھر بلاک ہو پنکش گلو آتی ہی ہے جن لوگ کے پام میں آتے ہیں چاہے بلاک ہو یا پھر ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ڈارک سکن کلار ہے تو پنکش گلو کیسے آئے گی تو یہاں پہ ان لوگ اتنی زیادہ پنکش نہیں رہتی لیکن وہاں پہ ان لوگ کو یہ ٹاپ ماؤنٹ پہ اور فنگر کی ٹپ میں ہمیں پنکش گلو دکھنے کو مل جاتی ہے اور فیار اسکین ہو تو بہت زیادہ پنکش ہوتی ہے ان کے پام جیسے ہوتے ہیں اس پام کی بشستہ ایسی رہتی ہے کہ ایسے پام کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مانی مینگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں جب بھی آپ کی پام اس طریقے کا کلر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جیسے کہ پیسے کھیچتا ہوا آ رہی ہو مینگنٹ کی طرح آپ کی پام ایک مینگنٹ کی طرح کام کرتی ہو اور ایسے پنکش پام میں پیسے کھیچے چلے آتے ہیں تو اس طریقے کا پام کی ان کی کلر ہے تھم کو دیکھیں گے تھم نورمن لنٹ میں ہے بہت بڑی لمبی اور سٹرونگ تھم نہیں ہے تو ایسے لوگ بہت بڑے ٹیم کو لیڈرشپ نہیں دے پاتے ہیں بہت بڑے ٹیم کو لے کے یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور کر بھی نہیں پاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ سمال نہیں سکتے ہیں ہاں دس بارہ لوگوں کی چھوٹی ٹیم ہو تو ایسے لوگ سمال سکتے ہیں لیکن بہت بڑے ٹیم اگر ان کے انڈر دے دی جائے بہت سارے لوگوں کو اگر سمالنے کی ان کو موقع دیا جائے تو یہ لوگ فیل کر جاتے ہیں اگر ہم لوگ ویلو لوجک پارٹ کو دیکھیں گے تو ویل پارٹ ہم لوگ کو زیادہ لمبی دکھ رہی ہے ایسے لوگوں کو مینلی جو سکسس ملتی ہے وہ فیزیکل محنت سے فیلڈ وارک سے بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے کام کرنے میں ایسے لوگ کو سکسس نہیں مل پاتی ہے ایسے لوگ پلاننگ میں بہت زیادہ سکسس نہیں کرتے ہیں لیکن ایگزیکوشن میں بہت اچھی سکسس کر لیتے ہیں کوئی پلاننگ بنا کے اگر ان کو ایگزیکوشن کے لیے دے دے تو یہ لوگ بہت بہت بڑی ایگزیکوشن کرتے ہیں ایسے لوگ اگر بزنس کرتے ہیں تو جنرل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ٹریڈنگ کا بزنس کرتے ہیں مینوفیکچرنگ میں نہیں جاتے ہیں تو اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ بزنس ٹریڈنگ کا کیجئے گا اسی میں آپ لوگ کو بہت زیادہ سکسس ملے گی انڈیکس پنگر دیکھیں کہ کروک ہے لیڈرشپ کالٹی اچھی ہے تھوڑی چھوٹی ہے یہ تو ایسے لوگ کو آپپورچنٹی زندگی میں تھوڑی کم ملتی ہے یہ جو فنگر ہے یہ سیدھی ہے اور سن کے فنگر بھی اس کے اوپر اس طریقے سے کروک ہو کے ڈھل رہی ہے ایسے سیچویشن بنتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو مین موٹیپ رہتی ہے یا مین گول جو زندگی کی رہتی ہے بہت سارے پیسے کمانا اگر آپپام میں بہت ساری لکی سائن اور اچھی انڈیکیشن ہوتا ایسے لوگ بہت زیادہ پیسے ضرور کمانا پاتے ہیں چھوٹی فنگر کو دیکھیں گے سانگے تھاٹ فیلنس تک پہنچ رہی ہے کممیونکیشن میں کوئی ویکنس نہیں ہے کافی کممیونکیشن میں ان کے پاوار ہیں کسی بھی انسان سے باتیں کرنے کی ضرورت ہو پابلیس پیکنگ کی ضرورت ہو پابلیس پرفورنس دینے کی ضرورت ہو ایسے لوگ کوئی بھی جیجکپن محسوس نہیں کرتے ہیں ہلکی سی کروک بھی دکھ رہی ہے ایسے لوگ بہت جلدی سیکھتے ہیں اور ایکسپارٹ بھی بنتے ہیں ماؤنٹ کی اور جائیں گے تو پہلے مرکڑی ماؤنٹ سے شروع کریں گے ان کی پاپ میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو سب سے پاورفول ماؤنٹ آپ کو مرکڑی ہی دیکھے گی بہت زیادہ ابر ہوئی مرکڑی ماؤنٹ ہے مرکڑی کے ماؤنٹ کے اوپر ایک بہت اچھی کھڑی لائن مرکڑی کی ماؤنٹ کی پاور کو اور زیادہ بڑا رہی ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ کھڑی لائن مرکڑی کی لائن بھی دیکھ رہی ہے تو یہ جو سیچویشن بن رہی ہے ان کے مرکڑی ماؤنٹ کو بہت زیادہ ہائی پاورفول بنا رہے ہیں ایسے لوگ اگر بزنس کرتے ہیں تو بہت زیادہ سکسس کر لیتے ہیں ایسے لوگ اگر مرکڑنگ کا کام کرتے ہیں جنرلیزم کا کام کرتے ہیں کسی بھی طریقے کا انیلائیسیس کی یا پھر ڈیٹا پوسیسنگ کی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت اچھے کر پاتے ہیں ایسے لوگوں کی ایکاؤنٹ کی گن بھی کافی ہائی رہتے ہیں سن ماؤنٹ کی اور جائیں گے سن ماؤنٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سن ماؤنٹ بھی ابری ہوئی ہے دون طرف سے اور جو سن لائن ہے مین سن لائن ان کے ایج 33 کے قریب ان کے فیت لائن سے اٹھ رہی ہے اور سیدھی سن کے ماؤنٹ کی فنگر کے نیچے تک آ رہی ہے اتنی بڑی ان کے سن کے لائن ہے جو یہ بتا رہی ہے 33 years age میں ان کی کیریئر میں بہت بڑی چینجز آئے گی اور وہاں سے ان کی کیریئر میں بہت بڑی سکس ملے گی ان کی زندگی میں ایک تو یہ بھی شیب جو بن رہی ہے اسے میں بکٹری سائن کی طرح ہی مانتی ہوں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے یہ بھی سائن فیت لائن اور سن لائن سے وہی سے ان کے کیریئر میں چینجز آ جاتی ہے اور بہت بڑی سیکس ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر اگر آپ سن ماؤنٹ کو دیکھیں گے تک بہت بڑی فیت سائن کمپلیٹ ہو چکی ہے ان کے بہت بڑی یہ فیت سائن ہے جو ان کے پام میں ہے اور یہ ان کو بہت 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 سو دو سو کروڑ کے تو مالک ضرور بنا پائے گی اتنی بڑی فیت سائن ہے ان کے پام میں اس کے اوپر اور بھی بہت سارے فیت سائن بن رہے ہیں جو ابھی تک بنا نہیں یہ ایک فیت سائن بن رہی ہے یہ اس طریقے سے اور ایک بن رہی ہے تو اتنے سارے اگر فیت سائن آگے چل کے کمپلیٹ ہوتے ہیں دو تین فیت سائن اتنی بڑی بڑی تو ان کو بہت بڑی سیکسس ملے گی اور بہت زیادہ پیسے یہ ضرور کما پائیں گے سو دو سو کروڑ کے مالک کو یہ بہت ایزیلی بن پائیں گے اپنے آگے زندگی میں اور یہ فیت سائن اگر کمپلیٹ ہوتا تو تو اس سے بھی آگے یہ بڑھ جائیں گے اس کے اوپر سن ماؤٹ پہ یہاں پہ ایک بہت بڑی فیم بالی فیت سائن بھی ہمیں دکھ رہی ہے فیت سائن بولی ہے کائٹ سائن بولی ہے جو دکھ رہی ہے کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہونے والی ہے یہ ڈائریکلی انفرم کرتی ہے کہ ایسے انسان جو جوراؤ ہوتی ہے وہ فورن سے رہتی ہے کسی بھی طریقے سے ایسے لوگ اپنے جنم ستان سے دور کے ساتھ کنیکشن بنتی ہے اور ایسے اس جگہ سے ایسے لوگ کی پیسے ریسپیکٹ سکسس سب کچھ آتی ہے تو ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے یہ فورن جائے یا پھر فورن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جرکے کام کرے چاہیے انپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کے ذریعے ہو مالٹی نیشن کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے میں ہو کسی بھی طریقے سے ان کی کام کا جو کنیکشن ہوگا آگے چل کے فورن کا ہی ہوگا اور وہاں سے ان کو بہت بڑی ایس سکسس اور پیسے دونوں ہی ملیں گے سٹن ماؤنٹ کو طرف جائیں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک کلیر فیس سین دیکھنا کو مل رہی ہے یہ بھی کمپلیٹ ہے تو اس طریقے کہ اگر فیس سین بنتے ہیں سٹن ماؤنٹ میں تو یہ ڈائریکلی پیسے کو دکھاتی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ پیسے والے بنتے ہیں چاہیے یہ خود کما یا دوسرے ان کو دے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتی ہے سٹن ماؤنٹ کے اندر سٹن ماؤنٹ کی فیس سین ہو تو آپ کو ملے گا ضرور آپ خود نہیں کمائیں گے تو کوئی آپ کے خود کے ایسٹ کو آپ کے نام کے میں کر دے گا اور آپ امیر بن جائیں گے اگر سٹن ماؤنٹ میں فیس سین ہو تو سٹن ماؤنٹ میں فیس سین ہی یہ کنفرم کرتی ہے کہ یہ ہاں بہت زیادہ پیسے والے ضرور بن پائیں گے یہ جو سگن لائن ہے ایک فیت لائن کی برانج جو سن کی طرف جا رہی ہے یہ اسی کو کنفرم کر رہی ہے کہ ہاں ان کے ساتھ فورین کا جوراؤ ضرور ہو گا آگے چل کے سن ماؤنٹ پہ یہاں پہ دیکھیں گے ایک ایک سپارٹ کی انڈکیشن بھی ہے ایک سپارٹ لائن بھی ہے ایسے لوگ اپنے کام میں ایک سپارٹ ہوتے ہیں نالج لائنی سے کہتے ہیں اپنے کسی بھی نالج کے بجائے سے ایسے لوگ کافی پیسے کماتے ہیں اور ایک سپارٹ بھی کماتے ہیں اپنے کسی نہ کسی نالج کے کارن ایسے لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ سائن بھی دیکھ رہی ہے ہمیں جو پوستے نہیں جمین زیادہ تھو یا کسی بھی طریقے سے پوستے نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفیٹ ضرور دیتی ہے تو پوستے نہیں جمین زیادہ تھو یا کسی بھی طریقے کا ایسٹ ہو اس سے آپ کی بینیفیٹ ضرور ہو پائی گی جوپیٹر ماؤنٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ زیادہ ابرہ ہوئا ہے سیٹن کی طرف تو ریلیشنشپ کو یہ ایشوز دیکھاتی ہے کہ آپ کے ریلیشنشپ میں پولم ہے تھوڑی بہت پولم ضرور رہے گی اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو پولم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہو چکی ہے نہیں ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے جو ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس میں تھوڑی بہت پولم آپ کی رہتی ہے جوپیٹر ماؤنٹ کو یہاں پہ ہم لوگ کو ایک ایمیشن لائن بھی دیکھ رہی ہے ایسے لوگ کے ایمیشن کافی ہائی رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں کھڑی لائن بھی دیکھ رہی ہے اگر کھڑی لائن دیکھیں جوپیٹر ماؤنٹ میں تو ایسے لوگ کافی اچھے سکسسپل بنتے ہیں جوپیٹر ماؤنٹ کافی سٹرونگز بنتے ہیں اور جوپیٹر ماؤنٹ اگر سٹرونگ ہو تو آپ کو ڈیزاریول سکسس ملتی ہے جو سکسس آپ کو سیٹسفائی کرے اس طریقے کا سکسس چاہے وہ کتنی بھی بڑی آپ کی ایم ہو کتنی بھی بڑی آپ کی گول ہو وہ آپ ایچیپ کر ہی لیتے ہیں اگر جوپیٹر میں کھڑی لائن آپ لوگ کو دیکھیں مارس ماؤنٹ بہت ہی بڑی اور چوری مارس ماؤنٹ آپ کی پام میں ہیں ہم لوگ جنرلی اتنی بڑی مارس ماؤنٹ دیکھتے نہیں ہیں جو آپ کے پام میں ہیں اتنی بڑی مارس ماؤنٹ کے ساتھ اگر آپ ٹیڈنگ کا بزنس کرتے ہیں ریل سٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں جمین جہادات سے جڑی ہوئی کام کچھ کرتے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ سکسس ملے گا اگر آپ لوگ جوپ ڈھونڈنے کے کوشش کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ ڈپارمنٹ میں جوپ ڈھونڈی ہے آپ لوگ جوپ ڈھونڈنے کے کوشش کر رہے ہیں تو ریلوز میں جوپ ڈھونڈنے کے کوشش کیجئے آپ کو پھٹا پھٹ مل جائے گی بہت ہی جلدی مل جائے گی جہاں پہ بھی فیٹ لائن ساتھ دے گی آپ کو اس طریقے کا کام آپ کو مل جائے گی اگر آپ لوگ ایڈمنیسٹیشن میں جاتے ہیں اگر آپ لوگ آرمی میں جاتے ہیں پولیس میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ مارس بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور اس طریقے کا کام میں آپ لوگوں بہت جلدی جلدی سکسس مل جاتی ہے بینہ سماؤنڈ کو دیکھیں گے بڑی ہے چوڑی ہے بہت ساری لیکزری لائن بھی ہے تو کافی لیکزریہ سے زندگی جا رہی ہے گزر رہی ہے آپ کی اسی کی انڈکیشن ہے کھڑی لائن بھی ہے اب جس طریقے سے محنت کریں گے اسی سب سب کو ریزل بھی ملے گا مون ماؤنڈ کافی اچھی چوڑی ہے اور لائف لائن کی جو انڈنگ پارٹ ہے مون کے اندر تک آ رہی ہے تو یہ بالکل کنفرم کر رہی ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ کیریئر کے ساتھ فورین کا کنیکشن تو ضرور ہوگا کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی کیریئر کے ساتھ فورین کا کنیکشن ضرور ہوگا ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے جنمستان سے بہت دور جا کے لائف میں سیٹل ہو جائے کیونکہ لائف لائن آپ کی بالکل سیدھی مون کے اندر تک آ رہی ہے یہ اسی کی انڈکیشن ہے تو یہ رہی ہے آپ کی اوہرل ماؤنٹ کی انیلیسیز ابھی ہم لوگ تھوڑا ہارٹ لائن مائن لائن اور لائف لائن کو ایک بار اور فیٹ سے باری باری سے دیکھ لیں گے ہارٹ لائن ہے آپ کے جوپیٹر اور سیٹن کے بیچ میں آکے ختم ہو رہی ہے یہ ایک اچھے انسان کی انڈکیشن ہوتی ہے ایسے لوگ نہ ہی دوسرے کا نقصان کرتے ہیں نہ ہی خود کا نقصان ہونے دیتے ہیں بیلز بنا کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں یہاں سے بہت سارے لائن لائن فال بھی ہو رہی ہے ایک تو یہ لائن فالو کے مائن لائن کو کٹ رہی ہے اس کے کارنل ریلیشنشپ میں تھوڑی پولم ہوگی اور یہ فیٹ لائن کو بھی کٹ رہی ہے تو یہ ایکسپینس بھی دے گی اس ٹائم پریریاد میں آپ ایکسپینس بھی کریں گے اس کی اجھ ہم لوگ بعد میں نکالیں گے اور ایک لائن یہاں سے آ رہی ہے اور اس طریقے سے کٹ رہی ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ انڈکیشن دکھا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو اور ایک ایکسپینٹیچر ہوگی اس کی حاجہ ہم لوگ بعد میں نکالیں گے لیکن یہ سارے ایکسپینٹیچر لائن ہے اور ریلیشنشپ میں ایشیوز بھی دیتی ہے یہاں پہ بھی فالن لائن ہے یہاں پہ بھی ایک لائن اس طریقے سے فالن ہو رہی ہے تو یہ سارے یہی دکھاتی ہے کہ ریلیشنشپ میں ایشیوز رہے گی اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کی جو بات چیت کا جو ایکسچینج ہوگا وہ کافی اچھی اور مدھن نہیں رہیں گی ہمیشہ کربی باتیں باتوں کا بھی ایکسچینج ہو سکتی ہے یہ سارے انڈکیشن آپ کے پام میں یہاں پہ دکھ رہی ہے آپ کے مائن لائن اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو مائن لائن آپ کی میڈیم لیند کے ہیں تو میڈیم لیند کے مائن لائن اگر وہ کسی کے پام میں ہو تو ایسے لوگ لوگوں کو گورنمنٹ جوب ان کے ایک سوال ہے گورنمنٹ جوب مل سکتی ہے کہ نہیں ہاں مل سکتی ہے لیکن اگر یہ پارمنٹ جوب کرتے ہیں ایسے لوگ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بزنس بھی کرتے ہیں نہیں تو ایک ہی کام میں بہت دنوں تک ایسے لوگ ٹک نہیں پاتے ہیں ان کے پام آیا اور مائن لائن دیکھ کے میں نے یہی پوچھا ان کے کہ آپ نے اور لیڈی کتنے جوب چینج کر چکے ہیں ان کے ایج ابھی 30 ہے اور لیڈی یہ 3 جوب چینج کر چکے ہیں تہیز ہم لوگ کے مائن لائن کی یہ جو ایکوریسی ہے اسے پتا چلتی ہے کہ ایسے لوگوں کی اسی طریقے کا نیچر ہوتی ہے اگر دو پوفیشن کرتی ہے اگر پارمنٹ جوب ان کو کرنا ہے اور پارمنٹ جوب ان کو مل جاتی ہے تو پارمنٹ جوب اسے پارمنٹ رکھنے کے لیے ایسے لوگ کو دوسری کوئی پوفیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے برنہ یہ اسے پارمنٹ لی نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس طریقے سے ہی اپنے کیڈیئر کو پلاننگ کیجئے گا لائف لائن کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو لائف لائن سے دو بڑی لائن آپ کی نکل رہی ہے ایک تھرٹی فائب اور ایک فورٹی ٹو کے قڑی تھرٹی فائب اور فورٹی ٹو آپ کی زندگی میں دو ٹائم پیریڈ رہے گی جہاں پہ آپ کے کیڈیئر میں بہت بڑی سکسس ملے گی آپ کی لائف لائن سے ہمیں یہی نکلتی ہوئی دیکھ رہی ہے ایک لائن تھرٹی فائب کے قڑی ایک آپ کی بہت بڑی رہو لائن جو ہے لائف لائن کو کٹ بھی رہی ہے تو یہ جو 35 کے قریب آپ کی لائف لائن سے راہو لائن کٹ رہی ہے اس ٹائم پیرینڈ میں ہو سکتی ہے آپ کی یا آپ کی فیملی کے کسی ممبر کی صحت میں کوئی پریشہ نہیں آئے اس کی طور پر آپ خیال ضرور رکھئے گا اس کے بعد 50 کے قریب آپ کی لائف لائنڈ میں اس طریقے سے ایک سٹار فورمیشن بن رہی ہے جو ایک کھڑاب انڈیکیشن دکھا رہی ہے اس پیرینڈ میں پھر سے جا کے آپ کے صحت میں پولیم یا ایکسیڈنٹ ہونے کے انڈیکیشن ہمیں یہاں سے آپ کی پاپ میں دکھ رہی ہے تو 50 پہ قریب آگتے ہی آپ کی زندگی میں جب آپ 50 کے قریب آ جائیں گے تو آپ نے صحت کے بارے میں زیادہ دھیان رکھئے گا تو یہ رہے گی آپ کی لائف لائنڈ کی انیلیسیز ابھی ہم لوگ آپ کی فیت لائنڈ کی انیلیسیز کریں گے اور آپ کی کیریئر کس طریقے سے بن سکتے ہیں اس کی اوپر تھوڑا ڈیٹیل انیلیسیز کر لیتے ہیں آپ کی ایج ہے ابھی 30 تو آپ کی جو فیت لائن ہے اہی کہی پہ ہوگی جہاں پر میں نے ڈرو کیا ہے اس کے بعد ایک ٹیویل لائن ہے جس کے اوپر سے آپ کی فیت لائن آ رہی ہے یہ بال لائن کی طرح کام نہیں کرے گی یہ آپ کو کوئی بھی بادھائیں نہیں دے گی تو اگلے ایک دیر سال کے اندر ہی آپ کی فیت لائن آ رہی ہے ابھی تک آپ کی زندگی میں فیت لائن نہیں آیا فیت لائن اگر نہیں آتے ہیں تو اس ٹائم پیریٹ میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ کچھ خاص ہم لوگ امید نہیں کرتے ہیں اس ٹائم پیریٹ میں بہت زیادہ پیسے بھی کمالے تو وہ رہتے نہیں ہیں وہ چلے جاتے ہیں کھرچہ کر لیتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے کس بھی طریقے سے وہ پیسے رہتے نہیں ہیں لیکن جو ایج آپ کی آ رہی ہے 31 آپ کے قریب اگلے ایک دیر سال کے اندر آپ کی فیت لائن آ رہی ہے وہاں پہ جا کے آپ کو ایک اچھی سیکسس ملے گی ایک اچھی سیکسس ملے گی ان ٹامس آف گورنمنٹ جو بھی ہو سکتی کہ اگلے سال آپ کو ایک دیر سال کے اندر آپ کو گورنمنٹ جو مل جائے جس میں آپ کو آپ کافی اچھی ترقی بھی ہوگی اور اس پیسے کو آپ سمال بھی پائیں گے رگ بھی پائیں گے اس سے آپ ایسے بھی کھڑک پائیں گے یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کے ایج 33 33 آپ نہ ہو جائے وہاں پہ آپ کے زندگی کی کیری آر بہت ہی بڑی اولٹ فرڈ لے لے گی اور آپ کی کیری Designer میں بہت بڑی سیکسس ملے گی کیونکہ pous ٹائیم میں ایسائی فیت لائنس ایسانو Eye Ôro Emir!!!! se alan stander ہوا رہی ہے اور ایک بھے ہیش ہے بنا رہی ہے اور وہ sunline city sun mount کی اندر تک جا رہی ہے city sun mount کے اندر تک جا کے آپ کی جو finger ہے اس کے اندر تک جا رہی ہے 他یں first finger کے بلکل نیچے تک جا رہی ہے اتنی لمبی اور سٹرونگ سن لائن آپ کو بہت بڑی سیکسس دے گی لمبی سن لائن ہو تو اچھی ہو لیکن اتنی زیادہ سٹرونگ ہو تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے جو آپ کے یہاں پہ دکھ رہی ہے اس کے اوپر دو دو فیس سائن جو آپ کو اس طریقے کا کیڈیئر میں لائے گی جہاں پہ آپ سو دو سو کروڑ تو ایزیلی کما پائیں گے اس فیس سائن کے ساتھ یہ فیس سائن اگر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے اور یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو اس سے بھی بہت آگے آپ بڑھ جائیں گے اور بہت بڑی آپ کو سیکسس ملے گی اور اب بہت بڑی پیسے اور بھی زیادہ کمائیں گے یہاں پہ ٹیانگل فورنویشن بھی بن رہی ہے جو دکھا رہی ہے کہ آپ کی خود کے ایسیٹ اور گھر زمین سب کچھ آپ بنا پائیں گے یہاں پہ سکوئر سائن بھی بن رہی ہے اس کے قارن تو یہ کنفرم کر رہے ہیں خود کے آپ کے زمین زیادہ گھر بار وہ بھی بہت سارے ہوں گے یہاں پہ بہت سارے اور سکوئر بھی ہے اوپر میں ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھے گا سکوئر سائن دیکھے گا یہ سکوئر سائن پہلے سیمل ہوتے ہیں پوٹیکشن کے آپ کی جو فیم رہے گی ریپوٹیشن رہے گی وہ ہمیشہ پوٹیکٹیٹ رہے گا چاہے سیچوئیشن کسی بھی طریقے سے آپ کو بگڑتا ہوا دیکھے کام کی جگہ پہ آپ کی اس طریقے کا بن رہی ہے تو ایسے سیچوئیشن ضرور آئے گی جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ریپوٹیشن دعو پہ لگا ہوا ہے لیکن کسی حالات یا سیچوئیشن ایسے بن جاتے ہیں جہاں سے آپ بلکل آپ فریلی چلے جاتے ہیں کوئی بھی پولیم آپ کی نہیں ہوتی ہے اس طریقے کا سیچوئیشن دوسری طریقے کا کیا ہوتی ہے ایسے لوگ کی کام کچھ فیل جاتی ہے دور دور تک فیل جاتی ہے انپورٹ اکسپسٹر کا بزنس اگر کرتے ہیں تو کام کچھ فیل جاتے ہیں آپ فورن جا کے کام کر رہے ہیں تو آپ کی کام بھی فیل جا رہی ہے آپ کا یہاں پہ کوئی مان کا پوڈیکشن کر رہے ہیں اور اس کو آپ باہر سیٹی میں یا باہر کنٹری میں بیچ رہے ہیں اس سے کام کچھ فیل جاتا ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کی کام کچھ ہے یہاں پہ بہت سارے ٹرینگل فورنویشن بھی بن رہی ہے تو ٹرینگل فورنویشن بننا بھی اچھی سائن ہوتی ہے یہ بھی کافی اچھی پیسے اور سکسس دیتی ہے تو بھرپور سائن ہے آپ کے پام میں اور یہ آپ کو بہت بڑی سکسس دے گی کہ اس ایچ پیریڈ میں آپ کی ایسیڈ بن سکتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں اگر ہم لوگ آپ کی فیت لائن کی ایچ کلکولیشن کریں گے تو دیکھیں گے کہ 37-38 کے کڑی بھی ایک کٹ ہے جو اوپر کے طرف اوپر سے لائن آ رہی ہے اس ایچ پیریڈ میں آپ ایکسپینس کریں گے بہت بڑی ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کوئی ایسیڈ بنائے گاڑی ہی کھڑی دے کچھ اس طرح کس سے کر سکتے ہیں جس کے قارن آپ کو یہ ایکسپینسس لائن دیکھ رہی ہے دوسری ہے کہ ایکسپینسس یا لاؤس لائن ہمیں دیکھ رہی ہے کڑی کڑی 40 کے کڑی اس ٹائم پیریڈ میں ہو سکتی ہے کہ آپ کا پیسے کا کچھ نقصان ہو کیونکہ یہ لائن نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ایسے لائن جنرلی فینانس جو ہوئے تو نقصان کراتی ہے تو 40 کے قریب آپ کی کچھ فینانس میں نقصان ہونے کی انڈیکیشن دیکھ رہی ہے 42 کے کڑی پھر سے اور ایکسپینسس لائن یہ دیکھا رہی ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں بھی آپ اپنے ایکسپینسس ضرور کریں گے کچھ اپنے لیے یا پھر اپنے پڑیوار کے لیے ایسے بنا سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس ٹائم پیریڈ میں بھی ایک بڑی سی ایکسپینسس دیکھ رہی ہے یہ سارے جو ایکسپینسس ٹائم میں نے بولا اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے ہو سکتے ہیں کیسے جا رہی ہے یہ دو لائن جھول رہی ہے آگے چل کے یہ جو دکھا رہی ہے کہ اگر آپ پاپارٹی رینٹ دیتے ہیں پاپارٹی کھڑیتے ہیں اور اس کو رینٹ دیتے ہیں اس سے آپ کو منافع ہوگی کسی بھی طریقے کا رویلٹی والا وان ٹائم انویسمنٹ میں زندگی بھر تک کی انکم مطلب آپ نے کوئی بڑی امونٹ کے کسی بڑی کمپنی کے شیئر کھڑی دلنی ہے اور ہر سال آپ کو اس کی ڈیوینچر کے پیسے ملنا آپ نے کوئی بڑے ایسیڈ بنا لیے اور اس کو رینٹ میں دے دینا اس طریقے کا انکم بھی آپ کے پاپ میں کافی اچھی ہمیں دکھ رہی ہے مارس سے آتی ہوئی اس طریقے کا سلنین اس طریقے کا انکم دیتی ہے ڈیفینس میں بھی اگر یہ لوگ کام کرتے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے کا مارس سے جری ہوئی کام کچھ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان لوگ کی فیم بھی کافی ہوتی ہے مطلب یہی اگر آپ ریال سٹیٹ میں کام کریں گے تو آپ کی ریال سٹیٹ کمپنی کا نام کافی ہائی ہو جائے گی یہی اگر آپ کسی آرمی میں چلتے ہیں یا پھر پولیس اپیسر کے کام کرتے ہیں تو آپ کی ترقی اور جو پوزیشن ہیں وہ بھی بہت اچھی بڑاتی ہے اسی لائن مارس سے آتی ہوئی سن لائن تو یہ بہت طریقے کا آپ کو سکسس دے سکتی ہے آپ کس طریقے کا کام کریں گے اس حساب سے ڈیپینڈ کر کے یہ آپ کو آگے چل کے فائدہ دے گا تو یہ رہی آپ کی پام کی انیلائیسیس اسی طریقے کا آپ کا کریئر چلے گا بہت ہی اچھی اور لکی پام ہے آگے چل کے آپ کے کریئر میں بہت بڑی سکسس دے گی اور فیت لائن جیسے جیسے گروہ کرے گا اب کبھی سکسس اس طرح سے آپ کی زندگی میں آتی ہوئی ہم لوگ کو دکھ رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس پام کی انیلائیسیس کو رکھیں گے ایک نئی پام لے کے بہت جلد آئیں گے تب تک کے لئے آگے دیجئے شکریہ اپ لوگ